سلابٹی جو کہ کرکٹ ورلڈ میں جن کا بہت بڑا نام ہے محمد شمی نے ایک انٹریوی میں بولا ہے کہ پاکستان جو اپنے جو کارٹونوں والی حرکتیں ہیں یہ بند کریں عوام کو بے وکوف بنانا بند کریں انہوں نے جو انزمام الحق کی جو بات ہی جو انہوں نے دو ہزار چوبیس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بارے میں کہی کہ بھارت کی جو بولنگ ہے اس کے اندر گڑڑ موجود ہے یہ بول جو ہے یہ ریورس ونگ ہو اور یہ بول کے اندر ٹیمپرنگ موجود ہے اس کے اوپر محمد شمی نے کہا کہ یہ ہماری سکل کے اوپر بات کریں عوام کو بے وکوف بنانا بند کریں کبھی یہ اوڈی آئی کے اندر کہتے ہیں کہ بھارت کو جو بول دی جاتی ہیں اس کے اندر چپ موجود ہیں انہوں نے یہ بھی اپن نے کہا کہ اگر کبھی موقع ملے تو میں پاکستانیوں کو بول کھول کے دکھاؤں کہ ہمیں کوئی چپ والی بول نہیں دی جائی لیکن شامی نے جب یہ بات بولی کہ ایک طرف تو وہ انزی بھائی بھی بول لے اور کارٹون بھی بول لے وہ نہیں انزمام نے اس ملک کو لیل کر رہ محمد شامی کا ایک انٹروی ہو گیا انہوں نے جواب بھواب بھی دے دیا ہے انزمام بھائی کا نام سے سوال ہوا ان سے تو انہوں نے یہ بھی جواب دے دیا ہے میرا خیال سے انزمام بھائی سے دیاتا انہوں نے کہا میں پاکستان اگر آیا چیمپیونس ٹروفی میں فرض کر ری ہی بھی تو وہ کری رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں میکا ایوینڈ میں دستی جو بھول ہوں اب یہ وہ کس کو کہہ رہے تھے یہ سمجھ نہیں آیا لیکن بہرحال انہوں نے جو اصل جوتا مارا دیکھیں جوتا جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے وہ انزمام بھائی کے کوئیسٹن پر کچھ بولے اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ موہ نہ کھولا کریں آپ لوگ غیر ضروری اس نے کہا میرے فارس کولر محمد شامی نے کہا ہے کہ اگر میں پاکستان آیا یا چیمپنس ٹرافی میں ہمارا میچ کہیں پر بھی ہوا تو بیس تیس بندوں کو بیچ پنچائت میں بٹھا کر میں اپنی وہ تینوں بال جو دوہزہ تیس ورلڈ کپ میں جس سے میں نے آؤٹ کیے تھے وہ لے کے آؤں گا ان بال کو میں کھول کے دکھاؤں گا کہ اس بال میں چپ کہاں پر ہے اور پھر انہوں نے بولا کہ یہ کارٹون گیری یہ بات انہوں نے انزمام کو کہی کہ یہ کارٹون گیری بند کریں آپ خود سکل سیکھیں بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پر الزام لگائیں اور بھارت اچھا کھیل رہا ہو تو پاکستان کو حضم نہیں ہو رہا ہوتا اور خاص کر اس کرپٹر کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو ان کے خلاف اچھا کھیلتے ہیں یہ تین چار خاص باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں اور ایک اور انہوں نے بات پاکستان کے سیلیکشن پر کی اس پر میں الگ بلوگ کروں گا بیٹی تھی تھی لازلالی گیم وہ پریشر ہینڈل نہیں کر پایا اس طرح سے جس طرح کی ان کی ٹیم ایک چپین ہوئی ہوئی تھی جس طرح سے وہ ایک پورے ٹیمپو میں ہوں نہیں کر پایا کسی طرح سے بٹ یہ کہنا کہ وہ کوئی ٹیمپو چپ بال یوز کار رہے ہیں یہ کہنا ہم آگر ہے اور ایک ایسا بندہ اگر کوئی لے میں بات کرے تو وہ ایک سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک 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 کرکٹر آپ نیشنل لیول پر آپ نے کوم کو سرب کیا ہے آپ کرکٹر کی اے بی زی جانتے ہو آپ کرکٹر کی ہر چیز کو بہت اچھے طریقے پروفیشنل لیول پر جا گیا آپ نے چیزیں تو ہاکن یو سے کہ وہ اس طرح سے کار رہے ہیں چلو کسی ایک میچ میں آپ نے بھی بول ٹیمپرینگ کی گئی دو ہزار چھے میں شاید افریدی نے بھی کی دی اور یہ شروع ہم نے کیا ویسی ہم نے بھی شروع کیا اور چلیں آپ کہہ لیں کسی ایسا ہوا ہوگا یا بیچ میں ویدر ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اگر آپ ریورس سوئنگ کار سکتے ہیں آپ سوئنگ کار سکتے ہیں آپ گوگلی کار سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کار سکتے ہیں تینوں بولے لے کے آؤں گا پتہ نہیں اس نے کون سی تینوں بولے لے کے آؤں گا پاکستان میں وہ بولے بھڑوں گا آپ کو کٹ کٹ کے دکھاؤں گا نہ اس میں کوئی ڈیوائیس ہوگی نہ کوئی چپ ہوگی اور میں انہیں آپ کو سوئنگ بھی کر کے دکھاؤں گا ریورس سوئنگ بھی کر کے دکھاؤں گا یعنی کہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ تھی کہ ریورس سوئنگ کا آغاز موجد وسیم بکار نہیں سرفراز نواز وہ بہت بلنڈ بولتے ہیں تو کہنے کی بات ہے کہ آپ نے اپنی ناکر یہ عرکتے کر کے محمد شامی آپ کو بولر ہے نا جو کوئی ٹیپ بول کھیلتا ہے کوئی مولے میں سنگل وکٹ کھیلتا ہے ان کو مجھ سے سکھ پا دو پھر ایک اور بات بھی کریں گا پاکستان کرکٹ بورٹ تھوڑا سا ہارڈ آیا ہے لیکن اب آپ گیم دیکھیں صبح سے خبر کیا چل رہی ہے پی سی بی ڈینائیڈ این او سی آن این شاہین یہ تو لکھو وہ نو سی کینیڈا کی ہے فساد کسیم کی بیکار کسیم کی تی ٹوینٹی لیک کی ہے آئی ٹیل کی ہے بک بیچ کی تولی ہے بکسنگ لیک ہے بھائی وہ اس کو اس میں جاتا ہے اس میں یہی بھی لے جاتے ہیں کہ بھائیا لے لو چلو کوئی نہیں مل رہا تو وہ ابھی تک اپروو بھی نہیں آئی سی 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 کے بغیر آئی سی سی کی لیکے ہو ہاں بغیر بابتا رہتا ہے یار سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی محمد شامی کا میں ایک انٹریو دیکھ رہا تھا آن سم مددب اس کا کسی پاڈکاس پہ تو شامی تھوڑا سا مجھے جو ہے نا وہ بڑا بلند ٹائپ کا لگتا ہے تو اس میں اس نے کافی اس چیز کو ہائلیٹ کیا ہے کہ جو یہ باتیں کی گئی پاکستان کی طرف سے کچھ لوگ کچھ اس میں فارما پلیئر بھی انوارت ہے کچھ اوویس سی وات ہے اسی سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے تھے جب لاسٹیئر ورڈ کا پورا تھا تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ کیسے بولتے ہیں جو بال انڈیا استعمال کرتا ہے اس میں چپ لگی ہوئی ہے اور وغیرہ وغیرہ کر کے اور پچ جو ہے وہ انڈیا کی مرضی سے بنتی ہے پھر ابھی اندرمام نے والٹی ٹوینٹی کے دوران بال ٹیمپرنگ کا سلسلہ اٹھایا تو اس پہ شامی نے کافی بولا ہے اور بغول اس کے کہ کہتا ہے کہ کسی اور ملک میں کارٹون گری نہیں چل سکتی جو یہاں پر ہوتی ہے اور وہ جو چپ والی بات ہے وہ تو بلکل کارٹون گری تھی اس میں کوئی شک نہیں جو پچھ کو ڈاکٹر کر رہے ہیں وہ بھی کارٹون گری ایک طرح سمجھ لیں اب جو بات رہی بال ٹیمپرنگ کی یا جو بھی وہ انڈرمام نے بات کی اس پہ وہ بہت ناراض ہے شامی صاحب بہت ناراض تھے اور وہ کہلے میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں انڈرمام کی پسند کرتا ہوں لیکن انہوں نے بڑی عجیب بات کی اور یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اور اگر پاکستان آیا چیمپئنس طرفی کے لیے تو میں ضرور دکھاؤں گا ان کو کہ سارے بال کارٹ کے دکھاؤں گا کہ دیکھ لو کوئی چھپائے کے نہیں ہے اور پھر میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ ریورس ونگ کیسے ہوتی ہے اب ریورس ونگ کے لیے دیکھو سیدھی سی بات ہے بھائی یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ ریورس ونگ کے لیے آپ ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ آپ کو کوئی بال ٹیمپرنگ کرنی پڑے یا کوئی اسی چیز کرنی پڑا ہے پیپل ہو ہو اس کی صوری ہیں جو سبق آمیشہ جو آپ کہتے ہیں ویسے ہوتی ہیں تو یہ میں پڑھ رہا تھے کہ اگر اوستیلیا کے حکیپلیر ہے ماتھیو ڈاوسن ٹریننگ میں اس کی انگلی پر چوٹ لگ گئی اب جو اس کی انگلی پر چوٹ لگی رائٹ رنگ فنگر پر ہے تو ڈاکٹر نے تھوڑا افسوس ہو رہا ہے افسوس اس سنس میں ہو رہا ہے کہ ابھی آپ کو بتا ہے ایشیا ایشین وومنز کا بھی میچ چل رہا ہے لیکن آج کرکٹ پر نہیں بنا رہا ایک وہ کرکٹ ہے جس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے میں اپنی بات بولوں گا ہماری عوام میں بھی پسند کیا جاتا ہے اور دنیا میں جو لوگ کرکٹ کو سمجھتے ہیں وہ بھی اس کو پسند کرتے اس کے الفاظ کچھ ایسے نکلے زبان سے جو مجھے تو پسند نہیں آئے تو میں نے کہا ایسا ہونا نہیں چاہیے باتنی چاہیے محمد شامی جنہوں نے کسی کو انٹرویو دے رہے تھا وہ بھی اپنا وہ کرتے ہیں اپنا یوٹیوب چینل پر ورلک اپ میں نظر آ رہے تھے وہ لیکن ابھی جو انہوں نے انٹرویو دیا یا تو اینکر نے سوالات ایسے پوچھے اس کی وجہ سے شاید وہ کیا بولنا چاہ رہے تھے ان کی ورڈنگ اتنی اچھی نہیں تھی دیکھیں جب ورلک اپ میں ہمارے ایک سابق کرکٹر نے جب بات بولی کہ شامی کو ایسی بال ملتی ہے جس میں چپ ہوتی ہے تو وہاں پہ ٹی وی پہ باسد علی نے بھی اور وسیم بھائی نے بھی بات بولی کہ بہودہ بات مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے محمد آسف کو بہت کلوزلی واش کر رہا ہے جو اس کی سین پوزیشن ہوتی ہے جو رسک پوزیشن ہوتی ہے وہ بہت ٹاپ کلاس ہوتی تھی اور میرے یہ پروگرام آپ نکال کے دیکھ لیجئے گا میں نے کہا یہ مجھے شامی نے وہ چیز یاد دلا دی ہے اس کی رسک اتنی اچھی پڑتی ہے کہ بول کا پتہ نہیں چلتا کہ بول اندر آئے گا یا باہر نکلے گا اسی لیے ورلک اپنا آپ نے دیکھا بڑی بڑی ٹیم ہے ساؤتھ افیگر جیسی ٹیموں کو کچاس سارٹن پر بلوک کر دیا تھا آؤٹ کر دیا تھا بلوک کرنے کے ہوتا ہے آؤٹ کر دیا تھا تو وہ جواب ہم نے دے دیا باسید علی نے ایک بات بولی تھی ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل ہو رہا تھا انگلینڈ میں جہاں پر ویرات کولی جب آؤٹ ہوا تھا نا میچل سٹارک سے باسید علی نے وہاں پر جملہ بولا تھا یہ ریورس ہو رہی ہے بال اور انڈیا کے ہمارے کوئی دوست انہوں نے فون کرے مجھے کہ یہ آپ نے بات بولی کس بیس پہ کیونکہ ہمارا جو ایرا تا نا نائنٹیز والا اس میں بال ریورس بہت اچھا ہمیں کرنا آتا تھا چاہے وہ پسکی مدد سے ہوتا تھا چاہے ہم ایک دو باؤنس مار کے بال کو رف کرتے تھے تو یہ تو ہمیں آئیڈیا ہے نائنٹیز کے جتنے بھی کرکٹرز ہیں انہیں آئیڈیا ہے کہ جب بال ریورس ہوتا ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے وہاں پہ میں جب میں نے بات بولی تھی تو بڑا شور مچا تھا ہمارے کچھ یوٹیوبرز بھائی ہمارے انہوں نے بلا 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 لیکن میں اس کان سے سنتا ہوں اس کان سے نکال دیتا ہوں جو بولنا ہے بول لے دیں اس کے بعد شامی صاحب کو کوئی اسٹیٹمنٹ اس ٹائم پہ تو نہیں آیا تھا اور جب عرشدیب والی بات ہوئی تھی تو باسید علی نے بھی یہی بولا تھا اسی اتنی نہیں ہے کہ اس کا ریورس ہو سکے سیدھی سی بات ہے وہ ہوا اتنی چلتی ہے اوپن گراؤنڈ میں جو لوگ کھیلے میں انہیں پتا ہے وہ ہوا سے بال موف کرتا ہے آف دا ایئر میں بھی آف دا پیچ بھی تو وہ بات ہم نے بولی تھی سچن ٹنڈول کا سونیل گواس کا گریٹ سونیل گواس کا کپل پا جی سادو گنگولی ڈریویٹ اس جس سے نام لیتے ہیں اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو جب اس کو ہارٹ کا پرابلم ہوا تھا نا ان جماعہ کو تو سچن نے ٹوئٹ کری تھی تو سچن کتنا بڑا نام ہے سچن کے سامنے تو اس وقت جتنی بھی لوگ کھیلنا سب چھوٹے ہیں شامی صاحب آپ کی ورڈنگ اچھی نہیں ہے آپ کی بالنگ کی تعریف ہم نے کری ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ انڈیا سے ہیں یا بنگلہ دیش سے یا سری لنکا سے جو اچھا کرتا ہم بولتے ہیں اچھا ہوا اچھی بال دالی تو آپ اگر آپ کو الفاظ کا چناؤ اچھا کرنا چاہیے تھا آپ نے الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں کرا مجھے تک نہیں